سلام علیکم دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے ایک گوڈ نیوز نہیں ہے سرکاری ملازمین بجٹ کا انتظار کر رہے ہیں اس سے پہلے کئی بار پی اینڈ پینشن کمیشن کے حوالے سے اس کی ریکمینڈیشن کے حوالے سے اور اس کی رپورٹ کو منظر عام پر لانے کے حوالے سے کئی بار احتجاج بھی ہو چکے ہیں اور مختلف ٹائم میں ایکسٹینشن بھی دی جاتی رہی ہے پی اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمینڈیشن پر سرکاری ملازمین آکہ درینہ مسائل پر سیر حیصل گفتگو بھی ہو چکی ہے اور سرکاری ملازمین کی تنظیموں کی قیادت کا کہنا ہے کہ رپورٹ بھی فائنل ہو چکی ہے لیکن ابھی تک اس کو منظر عام پر نہ لانے کی یہی حکمت عملی سمجھ جاتی ہے کہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کو جو ریکمینڈیشن پی اینڈ پینشن کمیشن نے دینے جا رہا ہے اس پر عمل درامت نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس حوالے سے پی اینڈ پینشن کمیشن کی رپورٹ کے حوالے سے مزید ایکسٹینشن دے دی گئی ہے اور اب وہ اپنی ریکمینڈیشن تیس جون تک پیش کرے گا سرکاری ملازمین کی قیادت نے اس سے پہلے بھی کئی بار حکومت کو آگاہ کیا ہے کہ پی اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمینڈیشن فوری طور پر منظر عام پر لائے جائیں سرکاری ملازمین بجٹ کا انتظار کر رہے ہیں لیکن حکومت نے بجٹ سے پہلے ریکمینڈیشن جو دینی تھی پی اینڈ پینشن کمیشن نے اس کی تاریخ میں تیس جون تک ایکسٹینشن دے دی ہے اس کا لیٹر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی انفارمیشن لے کر تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ